شانِ رسالت شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ طفاعِ صحابہ حضرت اللہ معامہ سیخہ ملتانی شیخ القرآن مولانا حلام اللہ خان سید آیت اللہ شاہ سید بخاری مولانا حسین علی الوالی مولانا حسین علی الوالی اشاعت التوحید و سنہ اب حضرت کا خطاب شروع ہوتا ہے انشاءاللہ مفصل خطاب ہوگا ہمارے دلوں کو قرآن و سنت سے معزوز فرمائیں گے سب حضرات ذوق و شوق سے سنیں مولانا حسین علی الوالی مولانا حسین علی الوالی الحمدل من خلق الخلق و سوار الخلق و نوار الخلق و قدر الخلق بعمر اللہ حسین علی الوالی مولانا حسین علی الوالی مولانا حسین علی الوالی الذي نزل وأنزل على عبده الفرقان بالحب شهدت أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتخيول وتعبد وتفرد وتجوز وتضعود بالكمال وحده بتكبير وتنور وتصوير وتفرد وتجوز وتوحيد انزل جلال وحده لا شريك له لا فريق له ولا مشير له ولا مصابي له وحده لا مسيل له ولا كفيل لا لا كفل له ولا مثل له ولا زد ند جد جهد لا وحده لا ولد بلد جلد جلد ولد له ولا مولود له في الكائنات ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وعادينا ومرشدنا محمد محمدا ومنورا ومغطرا في الكائنات محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتغقروه وتسبعوه قبرة وأصيل اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِلَّك حميد بجید میں سمجھا صرف میں بیمارہ سفیقورد مرنل بیمارے جہاں بالله نتون پتہ لگ گیا قید من انتسایا ان انتجربہ ہو گیا کہ میں حیپا تھائی رائیڈ تا مریضا شروع گئی میرین رگا خوشکو ونڈین اگر آواز ہاتھ کے رگانال ٹکراوے نہیں مرکل نہیں بولے ونڈا میں اس شریف آدمی نے شروع کرنے دو پہلے آنکھیں بھی یہ کہ اس دی آواز کھول لیکن مرکل دی آواز یہی اتنی وہ کھلندہ تک اٹھی تی شروع ہوئی دی اس دیسائج ہیں کہ ان یہ صرف ساؤنڈ کافی نہیں ہوندہ ساؤنڈ چلاونڈ واسطہ کاری گارمی ضروری ہوندہ ہے کیونکہ یہ بڑی پیچیدہ مشین ہوندی ہے اللہ پاک بہتری فرمائے الحمدللہ اللہ دے فضل اور اللہ دے مہربانی اور توفیق نال باللہ خیر اتھے توڑی خدمتِ علیہ ویچ حاضر اور دا اے موقع اور شرف نصیب ہو گئے میرے انتہائی قابل احترام چچا جہان ہے عبدالسلام صاحب اور انتہائی قابل احترام بزرگ جناب مولانا حضر صاحب اور نوجوانہ ویچو محمد علی صاحب مولانا امیر معاویہ صاحب اور پڑے زلد امیر مخترم مولانا صحف الدین صاحب اور باقی بھی جتنے صاحب آمین اللہ سابطیہ میں انتہاں قبول فرمائے آپ نے طبیعتِ مطابق جتنا وقت بھی میں فری خدمت دے اندر گزارا ہوں میرا بیٹھنا ہوں تو اڈا بیٹھنا ہوں سننا سنا منا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے ہر ایسے دینی پروگرام دے اندر اندر سے قرآن دے اندر ترائے فریق شامل ہندن ایک فریق سنن والا ایک فریق سنن والا اور ایک فریق سنن سنن دا اعتمام انتدام کرن والا سنن والے بھی کچھ نہ کچھ لائے کے جان دے اندر تقریر نہیں سنن دے اندر تو کچھ کوری کھاو نہیں دے اندر سنن والے بھی کچھ نہ کچھ بلکہ بہت کچھ لائے وین دے اندر تھی جڑے ہوندہ ہے ویچالے اللہ ٹکور انتدام کرن اللہ ایک اڑی شایل ہے ویدہ انتریاں فریقہ ویچوں سب نلو زیادہ فیدے دے اندر رہن والا فریق وہ وہ جڑے دین واسطے اپنا مال خرچ کردہ ہے اس واسطے اس دور کے اندر جڑا بندہ دین واسطے خالصتا اللہ دی رضا واسطے کچھ اپنا سربایا یا پیسا خرچ کردہ ہے وہ یقیناً اللہ دا بلی ہے اُنہ واسطے بھی دعا کرو میرے واسطے بھی کرو اپنے واسطے بھی کرو اور کوشش کرو کہ اللہ عمل دی توفیق تا میں اکثر ان تقریرہ کوئی نہیں کردہ کوئی صحتی بھی مجبور یہ نہ لے سامین نے بھی ان بیک لیا کہ جڑے لوگ آن دے دے سنن والے اُس ساڑے نلو زیادہ مفتی ہوں دیں اُس سنن نہیں آن دے اصل ساڑیاں غلطیاں نہ پینا آن دے مزید سنن دی کوشش کرن دی بجائے جڑا کو جو اب یہ سن چکے ہو وہ دلتے عمل دی کوشش کی تھی کرو عمل دا نمبر کا دا لگنا ہے سارے زندگی سن دے ہی رہنا ہے سنے ہیں تو اس کے عمل بھی کرو عمل ظاہر ہوتا ہے بندے دے فیل نال کردار نال سیرک نال عقیدے تو ساں بڑے اچھے را کھلے ہیں ساں جی توہیدی ہیں تو موہدہ ہیں تلو الحمدللہ ذالک فضل اللہ ہی ہوتی ہے میں یہ شاہ توہید نصیب ہونا ہے بھی کوئی ہے ہر بندے تو نہیں ہوندی لیکن اسے توہید تھی بریک لالہ نائے بھی شریعت نہیں توہید دے نال نال پیغمبر دی سنت دے بھی عمل کیتا کرو کرے سو کے نہیں بندے دے اندر جڑی شہوی ہوئے ہوتا کسے نو پتہ نہیں ہوتا پتہ لگ دے بندے دے زاہر نال او دے عمل نال او دے کردار نال کوئی جھوٹ بول رہا ہے کوئی حیبت کر رہا ہے کوئی چگلی چاہ رہا ہے کوئی سود کھا رہا ہے کوئی رشوت کھا رہا ہے کوئی کسے دا حق مار رہا ہے کوئی نمازہ نہیں پڑھ دا کسے نو روزیں دے مہینے چاند کے بابا سیروں میں دیئے کسے نو باقی کمہ واسطے پیسے ہیں حاج ادا کرن واسطے کوئی نہیں کسے نو زکاة موسم میں چاند کے ہیلے ملویں دن یہ کیا توہید ہے توہید تا مطلب تا ہے صرف اے کہ غیر اللہ نے سجدہ نہیں کرنا باقی ادا کام میں وہ اہد بست حلال ہے کیونکہ یغفر و مادون ازا لے کل مہین شاہ یہ چنگا سبق مولویتوں نے پڑھائے ہوئے ہیں میں شرک نہیں کرنا باقی اڑی شاہ رڑکی او کشیوں نہیں کائی بھی کائی کام مد کام سال تو بعد یہ پڑھا پروگرام ہوندہ ہے میں تب تقریباً تھے پہلی بری آیاں سال تو سا گزارتے ہو والیس جلسے تے اندھے ہو وات اگلے سال اندھے ہو وات اگلے سال پچھلا سال جڑا جلسہ سنے ہاں پورا سال گزر کیا ہے اس سال تے اندر اپنے میں کوئی تبدیل ہی پیدا کیتی نہیں کوئی نہیں جی میں کوئی نہیں ہو جی بوت ہی لے کہ پچھلے سال بیٹھا میرا انداز ہے اس سال بھی انجہ ہی بیٹھا اگلے سال چلو میں آ پانڑ کے بے کھلے جاں ان میرا پیر پیج ہو گیا انشاءاللہ جمعیت اشاہ تو چلو جمعیت پجابے چیئے تھے جماعت اشاہ تو توحید و سنہ اللہ پاک اس نے مزید سر بلندی عطا فرمائے مزید ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ رل ملک کے کوشش کرتے رہے سائیں وہی عقیدِ دنال نال بندے دا کردار بھی ٹھیک ہو جائے تو نجل سے دنا یہ عدبِ ایمام اللمبیہ عدب تو کے معنی ہونا عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں عدب دا مطلب کیے ہندہ ہے نا فرمانی کرنا عدب کرنے والا اوہ ہندہ ہے نا جڑا ہیک نمانے کیوں بھئی عدب کرنے والا اوہ ہندہ ہے نا جڑا آنکھیں نہ لگے مثلاً مثال دیتا میرے موہ درویہ ترنی میں کٹا پٹھان درویہ ترنی میں مثال دے ذریعے سن لو میرے یہی طبیعت ٹھیک ہوئی نہیں تو میں تھوڑی طبیعت ٹھیک کر رہا گا لے رہے استاد صاحب نے لگی پیاس استاد صاحب نے پیاس لگی سبق میں چھپڑا دیا اپنے شگرد نے آکھیں خطر میں نے پانی پلا اسا کہ جی میں قربان جاؤں اسا جی میں صدقے جاؤں لیکن اٹھے آنا تھوڑی دیر بعد استاد رہا فرمایا کتر میں تھے دو میٹ پہلے پانی آکھے آئی میں جی قربان جاؤں جی میں جی سارے جہان دے نلکے تھے موٹرہ توڑے سر تو قربان کر دے چلو ٹھیک اسا جی پھر پر آنڈ بہا گئے پانچ میٹ گزرے وہ تو کوئی نہیں اٹھیا بیٹھا ہوتا ہی خیلی استاد رہا فرمایا نال دو ایک شگت بیٹھا امیر معاویہ مسلم بیٹھا انہوں پھر پتر دون پانی پلا وہ فورا اٹھیا ہاتھ ہی دوتے گلاس ہی دوتا پانی بھر کے دو اتھندے پیالے چرک کے استاد صاحب دے خدمت پیش کر دیتا انہوں استاد دا عدب کرنا لکیڑا وہ پیلا کے دوہ سوچ کے سوچ گیا یہ دوہ تھی او جیڑا قربان بیٹھا ہوں دا خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان ہیں انتو کچھ بھی نہیں یہ شہادت گہے انفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں مسلمان دا مانے اپنی گردن جھکا دے اللہ رضی رسول دے حکم دے یہ مسلم دفعان ہے اور اتنا اچھا لفظ ہے کہ یہ دیت تمنا بڑے بڑے لوگ کر دے گئے یوسف علیہ السلام نے بھی دعا منگیا اتنا لے فرمایا اللہ بڑا کچھ من دتہی قد آتے تنی من الملک وعلم تنی من تاویل الحادیث فاتر السماوات والنرز انتو لیی فی الدنیا واللہ حفرہ اس ساری انگلہ کر کے کہے فرمایے توفنی مسلمان میں نے جیسے لفوت کرے نا میرا حال اے ہوئے کہ میں تیرا تابدار ہوں یہودیاں کے ابراہیم علیہ السلام ساڑا تے باقی دے عیسائیاں کے ساڑا مگے علیہ بود پرستان کے ساڑا اللہ کیا کہیں دے ہی کوئی نا ما کان ابراہیم و یہودیاں ولا نصرانیاں ولیکن کان حنیفاں مسلمان مسلم بڑھو مسلم باقی نہیں ہے گلنا او جی فلانی شاید فلانا ٹولا تے فلانے نا اے نا جڑے اصا آپ نے رکھے ہوئے یہ کوئی اللہ رسول نہیں رکھے ساڑے نا یاد رکھلاو مطعہ سمجھو کہ میری کانٹ دو تے مرکزی دے ٹھپا لگا اسی دے جنت جاونا میری کانٹ دو تے جمعیت یا جماعت دے ٹھپا لگا اسی دے جنت جاونا میری کانٹ دو تے فلانے فرکے دی موہر لگی ہوئی تو میں سیدھا جنت جاونا اللہ دے پیغمبر فرمایا جنت چی ہکے جاونا ہکے جماعت ما آنا علیہ وآہ صحابی جیڑے اس دین تے عمل تے چلن والے ہو سنجید دو تے میں چل رہے آتے میری جماعت صحابہ چل نالے تکبیر شان رسالت شان صحابہ لوگ باز اوقات بڑے مغال تجمہ دے آپ نے آپ نے فرکے دی دعوت دے اسلام کسے فرکے دی دعوت نہیں دے اسلام دی دعوت گڑیے ادعو الاللہ دعوت الاللہ قرآن بھی ادعو دعوت الحق اسلام جان کے ہون تیری پکار تیری سورت تیری فریاد دا مہورد مرکہ صرف دربار الہی ہونا چل اس واسطے کسے خاص فرکے نوں اپنے سینے نال لان کے کوئی سمجھی وداوے کہ میں جڑا کرتود کیتی رکھا میں تواتی جنت جو جڑا ہے اے بھولے کھا دے لی چکٹ دےو جنت دے اندر مسلم جڑا صحیح مانچ امام الانبیاء سید الورا امام الہدہ کاشفت دجا محمد مصطفی احمد ملتبا صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے منوانچ لڑوانا لوگا دیادت ہوں دیئے میں یہ توڑی سور نہ لگے صبحان اللہ نہیں آتے میں ہون سور نال تقریرہ کرنی ہے چھوڑ دیتی ہیں شہر توانو پتہ کوئی نوے صبحان اللہ آکھڑا آکھو نہیں آکھڑا دبی جاکنا آکھو ویسے ایک حدیث سور لاؤ حدیث اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّارَةً فُضُلًا يَتُوفُونَ فِقْرُ كَيَلْتَمِسُونَ اَهْلَ الزِّكْرَ فَرِشْتِ عَدِي اللہ نے ایک علق جماعت بنائی ہوئی علق او صرف ذکر کرنا لینو تلاش کر دے يَلْتَمِسُونَ اَهْلَ الزِّكْرَ سبحان اللہ الحمدلللہ ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ اللہ او اکبر او تلاش کر دے اگر اس جماعت وچوں مختلف جگہ تے پھیر رہے ان دن کی دن ہی ہر کی دن دو فرشتے بہن لب بھین کوئی ذکرہ لے اگر کسے نو لب جائے کوئی ایسی ٹولی ایسی جماعت ایسی محفل ایسی مجلس یہ دن در ذکر ہو رہے او باقی سارے انہوں بلا لئے حلمو الہ حاجتکم او کام پورا ہو گیا بندے لب گئے ان ذکرہ لے سارے آ جاؤ والو سارے آوے اندر کتنے ہوں دن من الارض الى السماعی الدنیا زمین کو لے کے اس سارے فرشتے آن کے تحفہم الملاء اکتب اجنیتیم اپنے پرانال انہا ذکر کرنا لینو آن کے کاجلیں دیں اس لئے کاجلیں دیں لکھی رکھ دیں لکھی رکھ دیں لکھی رکھ دیں او ساڑے نامی جان دیں ساڑے پیومہ دیں نامی جان دیں ساڑے علاقے دیں بستیمی جان دیں یہ پہلی ویری نہیں آیا انہوں آن دیں پتہ نہیں ہے کتنے سال کو زرگائے اس سارے انہوں جان دیں نام بنام فلانا سبحان اللہ پہ آتا ہے فلانے ماشا اللہ فلانے لا علیہ بلکل ڈیری لکھ کے جیسے لے وینگر اللہ کلو حالانکہ اللہ نے تو پتہ ساری گلدہ پجدہ ہے میرے بندے کے بیٹھے کر دے اللہ ہی فخر کرندا ہے فرش دین دیں میں فلیچ ایس مٹی دیں بڑے ہوئے انسان بھی کوئی تریف کرے تا اللہ فخر کرندا ہے بچے دیں شکایت ہوئی آئی تصویحاں تا جیسے ہی کرنے ہیں نا انہوں نے سببیو بحمد کونو قد صلح کا انہوں نے کیڑی لوڑ اللہ پوچھتا کیے بیٹھے کرتے ہیں جیڑے جی کیے بیٹھے کرتے ہیں اتا یذکرونکا ویسبیہونکا ویقبرونکا ویمجدونکا ویذکرونکا ویحللونکا اتا جناب کوئی سبحان اللہ تھے کوئی الحمدللہ تھے کوئی اللہ ہو اکبر اچھا اس سارے میرا نام اٹھے لیندے ہیں جی یا جی اچھا حل رہاو نہیں مینو ڈٹھویا نے مینو ڈٹھویا نے میں ایڈا سونا تا میرے نا محبت کریں دیں میرا نام اٹھے لیندے ہیں انا فیجی نہیں ڈٹھویا تو کوئی نہیں اچھا تے جے اگر مینو ویک لمن وقت کتنا یاد کرے سن تو ساں اپنا اندازہ دسوں پر فرشتے ہو فرشتے گو آتن جی بات تو نہ نہ سمڑنے نہ کھامڑنے نہ پیمڑنے دے رات تیرہ ہی دیکھ رو تو اٹھا سونا اللہ دے ایک وٹی گوائی اور میری گوائی انی اشہ دکم بے انی قد غبر تو لہو گی جتنے دی دیری لائیں دینے ہیں میں تو انو گواہ بڑھا کے پیانا میں سارے انو بشک جتا نا دا ملکم من السما ایک فرشتہ آواز دیندہ اپنی دیری بیرکے انہا سمجھے سارے انو معاف کی تا ہی انہا سارے انو بغیر دیتا ہے انہا فی امراجلن اتا لہا جاتے ہی انہا دوے جے کہ بندہ ہی ہو جیا بیٹھا جیڑا ذکر واسطے کوئی نہ ہی آئے کہیں اور نیت نہ لائے سمجھے دے پھائی انہا ہیک اللہ دائیت بیٹھے گئے ہی ہوتے اتا ہیک گل لے نا انہا فی امراجلن اتا رجالن اتا لہا جاتے ہی آپ بڑے کہیں کامنو آیا ہاں اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ بڑے کامنو آیا بہت گیا مت کے کیتا واتا جی جیڑے لے بڑے سبحان اللہ اوہ بھی آخی رکھ دا سانتہ میں ادنا لکھے آ اللہ اور اللہ فرماندہ ہے کہ او جیڑے میرے بوید بٹھے ہیں نا ذکر کریں گے او ایڑے خوش نصیب جیڑے ان اندر لے بے کے ذکر کریں میں اوہ نہیں بات کریں سبحان اللہ ہوسی یا نعرے برے سو سبحان اللہ اے کام تہی جہد بل نعرے میں نجیت نہیں آتا لیکن اوہ کوئی زیادہ سواب علا کام کوئی نہیں سواب علا کام اے ذکر سناؤنے والا قرآن سنائے تو قرآن بھی ذکر اِنَّا نَنَنُنَزَلْنَدْ ذِکرَام یہ بھی ذکریں قرآن تھی تلاوت کوئی کرتا پہ ہوئے تو اوہ بھی بخشے ہوئے مطلب سمجھو اساں بخشی منہ کہ مولوی کوئی نہیں بخشی اللہ اکبر دیکھو اللہ نے کتنی مہربانی فرمانی کتنا کرم فرمانی ایک کتاب یہ سنو اساں قرآن آنے اللہ آہو اکبر اسے امت اسے قوم واسطے آئی اس تو پیچھے تاہور قوم کا اے نہیں امت کا اے نہیں پہلے کئی قوم اِنُو سمجھڑ دی اہل کوئی آئے یہ پکی گال دے انسان جتنیاں جتنیاں وحیدیاں دلہ سمجھڑ دی اہلیت ودھائیدہ آئے ذہنی ارتقا شعور چاندہ گئے ہیں انہیں کتابا دے اندر بھی علوم دے اندر بھی ارتقا جتنی کو دل سمیں سکتے اتنی کرو کل منا سالا قدر حکول جس قوم دے اندر تورات آئی او تورات ہی سمیں سکتے اندر اس واسطے او نازلیت جس قوم اچھ انجیل آئی او انجیل نو سمجھڑ دے اعلان انہوں نے سمجھو پچھلی کتاب انہال پڑی رکھیا زیادہ مسئلے چونکہ تورات چار ہزار امبیان تورات سڑھائی انجیل موس علیہ السلام تو فوراً بعد ہی سال علیہ السلام نہیں آئے بچہ ہزار امبیان کرو یحکم او بہن نبیون پھر چل دیا چل دیا جس ویلے لوگ اس قابل ہوئے کہ اللہ دی آخری وحی نو سمجھ سگنے اللہ نے اے قرآن اگلے پچھلے سارے علم جمع کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتہرت نادل کا جڑے ویلے اے قرآن نازل ہویا ہے اس ویلے بھی اگر مخاطبین اس ویلے اس دور دے لوگا اگر اے سمجھ نہ آسکدا ہندہ تے اللہ اے نو اجامی نازل نہ کریا کچھ سال لیٹ چکریا گال سمجھے دے پہوگے انجن کی تاگر اس ویر نہیں کرے کر دی انشاء بلکہ انہ تھوڑا حرکت برکت اے سمجھ آندہ ہاں نازل کی آج چودہ سو اکتالی ہجری اجڑیت میں پچھلے تیرہ سال شامل ہی نہیں کی تے مکہ آل اتنے ساٹھے چودہ سو سال گزر دے بات آج بندہ آکھے جی نہیں یہ تکی کتاب اللہ تا سمجھ نہیں آندی جی تے فلانے بابیدی کتاب سمجھ آندی یہ نہیں سمجھ آندی فلانی سمجھ آندی یہ جنا دو تے نازل ہوئی او تا جنگلہ دوی چپا آڈان دوی جبکری چرین دے آن انہ سونی بدوی لوگ دہاتی لوگ اے جی میں کہ ایک مولی شاہب دسندے پہ ان چھوٹی چھوٹی گل تو لڑانا لے لوگ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا کبھی پہلے پانے پھلانے پہ جھگڑا یہ ہو جئی قوم اس قرآن نال اے بھی صدری کے کائنات دے امام بڑھ کے سامنے آئے تھی اے جڑا آتا ہے میں پڑھے دکھے روشن خیال دے دور دا انہوں قرآن کیوں نہیں سمجھ آندہ قرآن سمجھ آندہ ہے اس سمجھن دی کوشش نہیں کیتی سمجھن دی کوشش کرے دا ضرور سمجھ یہ تغلوی قرآن ہے پیٹی آلہ اور انور تے بے مثال کتاب اللہ نے انہیں نہیں نازل کر دیتی نازل کرن تو پہلے عد واسطے عد محبت وحی سینہ اور اللہ نے ایک خزینہ پہلے منتق فرمایا یہ اٹھی اچھی کتاب تے اوہ کتھ آئیے تو سا بولو چلو یہ اللہ اکبر قرآن ویسے سمجھ یہ نہیں مطلب آئیے دجڑ تم بڑھائے ہو جائے اللہ اکبر اے اللہ سمجھو مو ہی چون نکل یہ کلام کلام کہ ہون دی گفتگو کلام کلم دی جمع نا بولی گفتگو گل اللہ کہیں دیئے گل اللہ اکبر اللہ فرمان دائے اوہ دعوی پی کر دائے اوہ پی کر دائے اوہ پی دائے اللہ جی کوئی چودری ہو گیا کوئی پی کائنات اندر ہزاراں لکھاں ارباں کربا انسان موجود ہن مگر اللہ نے اس قرآن وست چنے ہیں تو صرف محمد الرسول اللہ سل اللہ 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 لوگ دلنا سنتے ہیں قلنا نال اللہ فرمان دائے میرے پاک پیغمبر اس جیسے قرآن نازل کرے نہیں آئے تنزلہ علا قلب کا بی ازن اللہ اس سکتہ تو دیل تے اتار دے تو نال سنتے رہ ویندے ہوتے نال جمع ہوندہ رہ ویندے تو دے دل تو قرآن جی میں بے مثال ہے انی محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بھی بے مثال ہے قرآن دا عدد بھی فرد اللہ دے پاک پیغمبر صل اللہ علیہ وسلم دا عدد بھی فرد تے عدد اللہ اللہ دے بدے ہو جس ہستی دا عدد خود اللہ کرے انسان دو نہیں کرنا چاہی دا اشاعتی دن ایک علام آئے نبی دا عدد نہیں کرے انہ لیلہ وین اللہ لیلہ 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 اشاعت التوحید والے جتنا عدد جان دن اتنا کوئی کاری نہیں سکتا اسا توحید منی پیغمبر دا عدد بھی منی منی کیا فرمایا لا اقسم بہاد البلد اگر میں تو نماز کیا سبحان اللہ چلو ٹھیک ٹھیک چلو قرآن سبحان اللہ تجاز لا لا اقسم بهذا البلد وَأَن تَحِلُّم بِهَادَ الْبَلَدْ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑیاں گلہ ہو رہی ہیں جڑے الْغَام لگتے پین اللہ اے سارے الْغَام تے بہتان غلط تے جھوٹھن تاڑے ہوتے جڑیاں تمتا سامنے تے باوے کاند پے چھ گیبتا جڑیاں وی ہو دیاں پین اسا ساریاں دی نفی پہ کرنے آئے تے آدھے پین اللہ انا گلہ دی کوئی حقیقت نہیں ہے ساریاں غلط گلہ مَنْ مَنْ کھڑتِ الْغَامِنْ اَسْلْ گَلْ لے آئے او قسم و بِهَادَ مَنْ اَسْلْ بَلَدْ مَنْ قسم اُتھا رہاں مَنْ پِعَا قسم چنا میرے پاک پیغمبر اس شیر دیاں مَنْ قسم اُتھا رہاں کیوں اُتھا رہاں وَعَرْتَ عَوَا حَلِيَا وَعَرْتَ حِلُّمْ بِهَادَ الْبَلَدْ اُدھے وجہ ہے کہ تُسَسْ شیر دیاں در آڑوالے ہو مَنْ اُسْ شیر دیاں گلیاں دیاں قسم اُتھا رہاں میرے پاک پیغمبر جڑ شیر دیاں گلیاں دیاں لر تے سونے دیاں تلیاں لگ دیاں لَا اُقْسِمُ بِهَادَ الْبَلَدْ وَأَنْ تَحِلُّمْ بِهَادَ الْبَلَدْ اِمْرِ پاک پیغمبر یہ توڑا اشتیار تے با اُنوان میں تُتاں اِشْرُو کیتاں تے یہ کوئی اور چاہی دا تھا میں پتڑی بدل نہیں لو بھائی لو 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 مارکے دا مشورہ ضروری ہے جی میں اپا جوری سنائیں دے ہوندیں آنے مسلنیاں دا نکاح پہ ہوندھا ہاں نکاح خان کچھ آنا اس کا بھروک اللہ ہاں بھئی قبول کی تین جنے جی میں مار کے دی مرضی ہو دال لے بھئی مار کے دی مرضی بھی ہوم نہیں چاہی دی لا اقسم بہد البلد و انت علم بہد البلد میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جڑے مقام دے اندر جڑے مقام دے اندر جڑے شہر دے اندر تو ساں پیران دے ہو تے ٹردے و دے ہو میں اس شہر دیا اس وجہ تو قسمہ اٹھا ریا بلکہ میں تے کئی سورتہ قرآن دیا نازل کی تین تے پڑے نا دے نال کی تین تاکہ پتہ لگ دا رہے ایدی آواز ذرا کھولی رکھا ہے تاکہ پتہ لگ دا رہے ایدی آواز ذرا کھولی رکھا ہے میرے محمد وقھرا کوئی نہیں میرے قرآن دے کھولو اللہ فرمان دے تاہاما ارجلنا عليکا القرآن لتشقا اللہ اللہ تذکرتا لمن یخشا تکی دنی اللہ انفرمائی یا سین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین تکی دنی اللہ انفرمائی انہا اعطیناکا الکوسر فصلی لربکا ذنحر انہا شانئکا انہاں کا ہوا اللہ اب تر تکی دنی اعلان فرما جائے اعلامنا شرادہ کا صدرہ کا تور پہاڑ دے اُتے کھڑے ہو یاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے لے اللہ نے اعلان کر کے موسیٰ علیہ السلام نو نبوت نال سرفرال فرما جائیں اس وے میں موسیٰ علیہ السلام نے آپ درخواست کیتی ہاں کہ اللہ نو آپ عرض کیتائی رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلو اقدتم من لسانی یفک ہو قولی اے اللہ سیاد کم تا تیرا میرے ذمہ آ گیا مگر کچھ درخواست ہے میری آگرا پوریاں فرمائے آ جا پہلی گل دے اے رب شرالی صدری اے اللہ میرا سینہ کھول سینہ کھل سی تا تیرے اے جڑے دیتے ہو اے اعلان تے سبکیں شرح صدر دے نال میں گائیں نہ دیاں تقریرہ کرسا آواز کرسا اللہ اے کوئی رٹیاں رٹایاں گلاتے کوئی نہیں اڑیاں سینہ کھلے آیا ہو سی تا تیرا پیغام داویں سی اللہ میرا سینہ کھول میرا کم آسان بڑا میری زبان دی گرہ دور فرما تے نال ایک ہور گوار شوی اللہ حارونا اخیش تُد بھی عظری میرے بھائی حارون علیہ السلام نو ہی میرے نال ملا تاکہ دو رل ویساں کہنو صدبے کا کسی راں و نذکرہ کا کسی راں دو رل ویساں دو دیرہ لڑ جنال کہنو صدبے کا کسی راں وال تیرا ذکر تس بھی تیری توہیر جیادہ پیانوں دی راں سی تیرا ذکر بھی جیادہ ہندہ راں سی اللہ مگر ایک تے بات دیاں دعاں پہلی دعاں میری اے رب پیشرا علی صدری اللہ میرا سینہ کھول جتنیاں دعاں مگیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرماندہ کد او دیتا سوہلا کا یا موسیٰ جتنیاں دعاں تساں مگیاں ہیں میں ساریاں توانو دے دیتیاں پوریاں کر دیتیاں توانو دا میں سینہ بھی کھول دیتا ہے تباکی گلنہ بھی پوریاں اللہ فرماندہ ہے دیکھو میرے کولوں آپ پہ امگدہ آج میرا سینہ کھول مگر جڑے ویڑے سید اللمبیاں امام اللمبیاں اللہ فرماندہ ہے میرے پیغمبر نو اکھڑا بھی کوئی نہیں پیاں تے میں آپ پہلے دا سینہ کھول کے بعد دندر میں آکیاں میرا پاک پیغمبر آلم نشرو آلا کا صدر آکار اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے اللہ فرماندہ ہے حمدہ استفام انکاری لم یہ بھی جہت دوتے آیا کھولا ہے یہ بھی انکار ماضی جدا انکار دا انکار ہو ونجے ناں مانا اقرار اللہ بانویندہ ہے جدا نفیدی نفی ہو جائے واطمانہ جڑا بڑھتا ہے یہ تکر ہو نا ہاں ہوں تجھا یہ ٹیڑے فتوے لیند دے ہو علم نشرو آلا کا صدر آکار اے میرے پاک پیغمبر جی دیکھو میں کداندہ علم نشرو پہلے دا کداندہ توڑا سینہ توڑے بغیر آنکھیں دے ٹھول دیتا ہے وَوَضَعَ اللَّهُ باہر بازے ہوندن اسی بازے بھار ہوندن لوکاں دیاں گلنہ دے جنا دو تے ہوندیاں انہاں دے کلو کچھ یہا کرو جنا دو تے ہوندیاں انہاں دے کلو کچھ یہا کرو بے گلنہ دے اوہ آدھے تلواراں دے پھاٹے ملویں دے تے زبان دے جراہات السنان الحل تیام وَلَا يَلْتَ مُبَاجَرَهَ اللِّسَانُ اللہ کے پیادہ ہے علم نشرو لکا صدرہ کا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَا کا اے میرے پاگ پیغمبر جی اسا سینہ بھی کھولے تے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَا کا جیڑے پہران تا ڈیو تے سو بھی ہٹا بھی تے کوئی میاں گیا دو گھر پہ آدھے کوئی شاعر پہ آدھے کوئی مجنون پہ آدھے کوئی مفتون آگھے کوئی کچھ بھی دلہ پہ کرنے دے نانا میرے پاگ پیغمبر جی اسا قرآن نازل کرنے شروع کی تے کرنے دے نیا کرنے دے نیا جیویں جیویں الزام آندہ ہے انہیں صفحیاں دے دے نیا دے نیا دے نیا تُسا میرے قرآن نال یاری پکی رکھنی ہے باقی توٹے دشمن رہتے میں جانا اللہ فرما دے جا موسیقا موسیقا قلیلہ ان لدئینا ارکانا وجحیما اللہ دعوہ بینال دعوید لبازماتینال تدعوید اقتداعات بینال کمال دی سورت المزمل اللہ اکبر کیے فرمایا وَبَضَعْنَا عَلْكَ بِذَرَكَ جیڑا کوئی الزام لگ گئے صفائیاں واسطے اصہ جو حاضر آئے جیڑی کوئی بکواس کرے دفاع واسطے اصہ جو مجود آئے میرا پیغمبر تو سکے کر رہے وَذَقُ رِسْمَا رَبِّكَ وَتَبَتَلِّ لَيْتَ بُطِيلَ نارِ تَكْبِير شیخ القرآن مرانا غلام اللہ خان صاحب اصہ جو حاضر آئے مامہ انقلاب مامہ سعید خان ملطانی اصہ جو حاضر آئے اصہ جو حاضر آئے صحیح تھے صحیح تھے صحیح تھے ویسے اس نارا شیخ القرآن در تاہم آرہا جو میں شیخ القرآن در ترز لائی ہے تو پیچھو ہٹی جلائے بیٹھا ہوئے 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 اہاں ٹھیک ہے علامہ میرا پیو کہ تیرا پیو ہے بیشاک مارو نارے اللہ اکبر میں گیا دھو نا بھئی اوس بندے دی بیڑی بوٹ گئی جیڑا میروں تفہ بندیاں لائے بھئی دی تقریریں چیدے پیو دینارے کیوں لگ دے تو دی بیڑی بوٹی گئے نہیں بھئی علامہ سیب کو میرا کبھاٹ ہی آئی میرا باپ ہے نا بیٹھا تا باپ دا ہی صدقہ جاریہ ہونڈا میں کدی نہیں آکھا کہیں دوئے نوکہ کہیں دوئے دے جلسے چیدے میرے والد دے نارے مارو لیکن میرے جلسے چیدے مانا دیتے کرو نا کیے خیالے اینجن کرو نا علامہ مزید خان مستانی علامہ علامہ تیری جرت کو علامہ تیری عصمت کو علامہ تیری عصمت کو نارے تطفیر علامہ نارے تکبیر علامہ لیکن قرآن اللہ ماما سید خان ملتانی علامہ لیکن شاید خطابت مفسر ہے قرآن اللہ ماما اسمت اللہ ملتانی علامہ نارے تکبیر اللہ ماما اسمتے ہیں اللہ ماما اسمتے ہیں خب پھر کتیجیو ٹھیک ٹھیک باہن وہ یہ میں جان کے وقتہ مارے اب جلو میں انصاہ کٹھاؤن اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توڑا عدب دا مقام کٹا آلے کٹا عزقے کٹا اسفے کٹا عجلے کٹا آلے اے میرے پاک پیغمبر جی اے جیوے میرا قرآن سبحان اللہ والہور ایک وکھری گلے اے قرآن ہے مگر چپکی تو یا قرآن ہے مگر میرا محمد بولنوانا قرآن ہے جیوے اتنا ذکر ہے انہیں میرے محمد رسول اللہ دا ایک ناوی الزکر ہے اللہ فرماندہ ہے قد انزل اللہ علیکم میں توڑے اکتے نازل کیتین آیات مبینات کھول کھول کے تو انہوں دسن والیاں تے نال نال میں کی تے و ذکرن رسولن یا تلو علیکم اے میں جڑا توڑے عل میں ذکر بھیجیا ہے اے چپ کیتا نہیں بلکہ یا تلو علیکم اے تلاوت کرن والا ہے اے یو جیہ ذکر ہے یعنی اس میرے ذکر دینا حال میرے محمد رسول اللہ دا تعلق اے ڈاگوڑے جو میں اس ذاکر نو مجھے سم ذکر دنا دے دیتا ہے کہ اے ذکر ہوئے پاوے میرا پولن والا ذکر ہوئے میں دو ہون دے بارے پہ اعلان کرنا انا نال 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 رکرا وا انہوں نال اولا فضول جو میں اللہ ما روح علمانی علی نے لکھے آئے وال جو میں امام رازی نے لکھے آئے خورا نے بھی لکھے آئے انہا لہو دی زمیر دا مرجے تو بڑھ دے آئے ذکر بھی ہے اے ذاکر بھی ہے جس نو اللہ نے ذکر دا ناوی دیتا ہے یعنی اللہ فرمان دا ہے محمد بھی میں بھیجیا ہے تے قرآن بھی میں بھیجیا ہے تے انہا دو ہن دی حفاظت کرن والا میں آپ اللہ فرمان دا ہے میرے پاہ پیغمبر دشمن دا ذریبی خیال تے پرواہ نہیں کرنی آئے ذرنی والمکذبین اولین نعماتے اے جڑے این خوش عیشی دے نرزنگیاں دو زارن والے اپنے تمول تے مال داری دی بجا تو تے ایک در یتیم دے ہوتے نازل وڑ والی کتاب دا انکار کرن والے انہاں نو تے مینو ذرنی وکھرا چکر میں جانتے جانن میرے پاہ پیغمبر تُسھا کے کرنے حال میں پیانا واسبر حال میں یہ کھولو نا یڈیا گلوی کرن دے رہ جان تُسھے نا دیو تے سبر دے نال گزارنے واسبر 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 انہاں نو کچھ بھی نہیں آکھنا انہاں نو کچھ آکھن واسدے میں جو موجود ذرنی والمکرنے بھی نا اولین نامتے ومزلہم قلیلا انہاں لدینا انکاراں وجہیماں وطعاماں ذا غصت وعذابا علیما غصہ تآمن ذا غصہ غصہ فتح نہیں کہنے اگرے گھو غصہ اللہ دے انہاں نمائیردہ تآمن دے وڈا ہے نا کیا مطلع دے ہیں انہاں منکرین اگرے گھو غصے حلاؤس تآمن ذا غصہ تین غصہ کہنے دوسرے دیں دے ہو غصہ دا ماننا ہے جو چیز گلے میں اٹک جائے جیسے لئے کعویڈ لگے میں بندے تھے ساکھ سکتا ہے کہ نہیں گال موہی چکٹ نہیں کائی ہوتی تک کائی کھلو پیچھے آدھا یار اے تک گال کائی کرنے غصہ گلے میں اٹکنے والا گلے نو گلے نو وہ ذرا خوشک کریں دی یہ کعویڈ اس واسطے اس کعویڈ نو غصہ چاہتی دے ویسے غصے دا مانا گلے میں اٹکنے والا اللہ دے میں ایو جی آئینہ نو کھانا جیانا میں جی کھاوڑا ہے یہ ڈا نا باہر کٹ سکسن تے نا تل لے لے ویسن اتھائیں گڑوں چلائیں دے را سے اس واسطے جیسے محمد دی بیعت بھی کی تھی اللہ اللہ برمینے سنو سننوالے انہا ارسل اللہ شاہدان و مبشرا و نذیرا انہا ایتو آیت شروع ہوندی او آیت ہو رہے جڑی یا ایوہ النبی کو شروع ہوندی او الگ مقام ہے اے آیت شروع ہوندی انہا ارسلنا کشاہدان و مبشرا و نذیرا اوہو تیہور مقام تیگرہ تفصیل نال دسا جائے اللہ فرمان ہے یا ایوہ النبی ایوہ انہا ارسلنا کشاہدان و مبشرا و نذیرا و داعیا ایوہ اللہ فرمان دائے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصطان و رسول بنا کے بیجے شاہدان اس وقت دنیا دینر جتنے بھی مزائے موجود انمکہ دینر یا پوری وادی دینر میرے پاک پیغمبر جی ہر دین دیاں گوائیاں شہادتا انہ دیاں صداکتا دے لانکرن والے لوگ موجود ہیں ایک میری توحید یجیے جیدی شہادت حق کا نیت دی گوائی دے وڑا والا کوئی نہیں سنو اپنے گوائی بنا کے بھیجیا ہے سنو اپنے حق دا گوائی بنا کے بھیجیا ہے اللہ صحیحہ اے جیڑا حق کے تو نا دل پیا کرے نائے اس حق دی گوائی کلیاں میں دیوڑی یکے اور بھی دیوڑی اللہ فرماندہ ہے آہ پہلو میں دیوڑی والتویں دیوڑی والمندہ ڈالیاں دیوڑی پہلو کہیں دیوڑی اللہ فرماندہ ہے میں پہلے پیا دینا میں شروع دو دیندہ آیا گوائیاں میں تیروں پہ نازل ہونا لی کلام دے اندر بھی اللہ کے پی اعلان کرندا ہے شاہد اللہ وہ انہو لا الہ اللہ والملائکتو ظول العلم قائم بالکست لا الہ اللہ والعزیز الحقیم اللہ فرماندہ ہے میں بھی جوائی دے رہاں کہ میرے بغیر اور آجت رغا اور مشکل کشا کوئی دیاں تے پتر دے وڑا والا لڑ دے بیڑے ٹورڑا والا ٹور دے انو گوڑا والا ہستے انو روا وڑا والا رو دے انو آسا وڑا والا غریب بادیاں جولیاں بھرن والا تے شین شاوانو گلی گلی پینا وڑا والا میرے بغیر کائنات دے اندر اور کوئی نہیں میں بھی گوائی پیا دے نا میرے پاک پیغمبر تو سویہ گوائی دے وڑی دے نال نال فرشتے بھی گوائیاں دے رہے دے نال نال اولول علمے جینا نو اکل تے سمجھے اپنے الہ دی اپنے مابود دی سمجھ رکھن والے جیڑے مومنوں نے اگر ان نو نال گوائی دے وڑی آئے لہذا مذہب اسلام دے اندر آمن وے لے اس گوائی دی سب تو پہلے لوڑوں دی جیڑا اسلام دے اندر آمن چند ہے ایمو پڑھنا چاہید ہے اشہادو اللہ الہ اللہ اللہ و اشہادو انہ محمد عبدہو رسول اگر اگر آئے دی انہیں وَمُبَشِّرًا تھکے تھے نہیں کام تھوڑا جیل ہمیرہ ہوگیا چلو خیئر وَمُبَشِّرًا آجہا خود نہیں سون کے بہنہ نہیں آجہ آجیویں نہیں میں اپا گورلاندہ پہ آنا کام کھل دا پہ آمین اللہ اکبر وَمُبَشِّرًا خوشخبریاں دے وَنُوَلَوَلَوِي مَعِبْنَا آئے وَنَضِيرًا دراماندہ وَلَوَلَوِي مَعِبْنَا آئے اے جڑا سارا کم میں اے دا کھلا سکے وَدَعِيًا موسیقی 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 تے بسارت کسے نونامی ملے ولوی خیرے گزارا ہوئے اندائے تے جے کسے دی اللہ بصیرت خس لوے ولبا میں پا جے دعا نامی ہوئے کہیں کم دمی کمی نہیں اللہ اس دل دے اندے بارے آکھے اکھی دے اندے بارے نہیں من کا نفی آدہ ہی آمہ فہوا فی اللہ آخرت آمہ جیڑا اچھے سا دے قرآن علیہ اکھی کو لوں انہ بڑھ کے ریا اس نے کیا مطل دے سچی مچی انہو ولڑے مالعرد انذکری فَإِنَّ لَهُ مَئِشَ تَنْزَرْكَا وَنَا شُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اَعْمَانِ اس میں لے اکھزی رب دلے ما انہیں میں پڑھنا تو باتیں جو کہ نہیں ہور کام چور بہن دا ایک تا کام لمح ہوئے تھی اتھا ہی روانا اسے موزو تے یہ تا جیوی جیوی کہ آیت آن دی یہ تا ایک کپا کھن دا ویدہ ایک کامی زیادہ پھیل دا ویدہ ذرا تھوڑا کلوز رکھیئے اللہ ہو اکبر اور میں ادھے پہ ٹل دا ہم رب دلے ماہ شرطنی آمان خیر بہارہ اللہ فرمان دے قل حالی سبیلی ادھے پہ ٹل دا ہوا کل کل میرا پہ گمبر خیر بہارہ کل کل پڑھا نالا کھاوانا لے کل نہیں کل پڑھا نالا آرانگ برنگے جاوال اندر میل تو خشب ہو آگی تب ہی یہ خراب ہوئی تھی بجے استاجی کے طرح آیا ہے جی استاجی جی پریشانی بانگے جی بجے کل اٹھا پیاں کہ میں تو کوئی نام کھا ہوں بس یہ بجے ڈھیک پلیٹ کھا لی کہ بازے ایو جائے متقیوں دے جی میں گیا تو ہاں جی میں صرف قسم چوالی چاہ دی پیالی کی بجے تو تھی گیا کیسے وقت دے اللہ ہو اکبر کوئی کام سنت دے مطابق پہ اندھا تھا چلو بانجے نامی کوئی سڈے تھا بانجے وہ تو سواب ہے جی تھو لبے مومن ایتا جی میں گم شدہ شاہنو بندہ گلیندہ مومن دیتا انجے شاہنو بے حکمت دنائی دیگال سنت دیگال وہ نہیں ہوتے تھی جی تھے بیدت پہ ہوں گی تو تھے لیڑ کے گئے ہوں میں صرف چاہ دی پیالی پیتی ہاں جی فرماؤ میرے پاک پیغمبر آزئی صبیلی ایوہ میرا راہ ایوہ میرا راہ ادوہو الاللہ میں صدی رکھنا اللہ وال آؤ اللہ دی عبادت وال آؤ اللہ دی اگے سجدے کرن وال آؤ اللہ دی اگے چھکڑن وال آؤ اللہ دی بندگی وال ادوہو الاللہ اللہ بسیرہ پھر انا ومانی تبانی آؤ کائنات والے ہو میں جڑی دعوت دیندارانا آؤ اللہ نو سجدے کرو اللہ دینا تے مال دے ہو پھر میں زبانی عبادت تحییات ہوئے پھر میں بدنی عبادت سلوات ہوئے پھر میں مالی عبادت تیبات ہوئے جی میں مہنا لاتے ہو تحییاتو للہ والسلواتو والطیبات یہ ترے ہی بات تاں کئی دنا دیا میں اید دعوت دینا ادوہو الاللہ اللہ بسیرہ تر پھر 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 دنائی نال پھرے دل دی روشنی نال پھرے دماغ دے مونور شدہ ہوگن نال میں جڑیاں دل لائے کر رہا جیڑا کچھ میرے اوپے نازل ہو رہا ہے جیڑا کچھ میں نازل ہو من ددعوہ کر کے تو نو سنا رہا اے جی دے بارے میں آنا ہے اللہ دی کلامی نے اوہے یای لیہ حال القرآن لے ان زیرا کم پی ومن بلگا میرے القرآن نازل ہونگا ہے میں اسے ددعوہ کریں دارانا تو سبا میں نو شہریہ کھو پا میں نو جادو گریہ کھو تبا میں آنکھو فلانا فرسی غلام سکھا ویندہ ہے اوہ عجمی اے عربی اے تو انہیتنا اکل بھی کوئی نہیں جو عجمی اے ڈی فسی عربی کی میں بول رہا ہے تے نالے میں اتنے سال پڑھے اندر گزارے ہیں میرے پاک پیغمبر ہینا نوزرہ سمجھاؤ یہ میں کہیں کو لوگ پڑھے آبی نہیں میں آج توڑی کئی کتاب لکھی بھی کوئی نہیں میں کسے کتاب زاج توڑی دعوہ کی تب ہی کوئی نہیں یہ ہر میں کریں دا پہ آہ تے میں آپو نہیں پہا کریں دا یہ میں آپو کرنگا لاؤں گا تے میں کچھ سال پہلے چکرہ گڑے بھیلے میں پنجی سال دا نوجوان آب ہر میں کیوں آنکھے کیتا ہے تے نالے میں کہکلوں پڑھے آبی کوئی نہیں یہ ہو جائی موجز نمہ پور تاثیر کلام میں پہ آجری پڑھنا اگر توڑے اندر جرورت ہے اگر کر سکتے ہو تو میرے رابطہ دعوات پورا کرو چیلنگ اللہ پہ آتا ہے یا ایوہنات ان کل تنفیر ایب امیمہ نزلنا علا عبدنا فاتو بسورت من مثلہی ودو شہداء کوم من دون اللہ اے ان کل تن صادقیل اے دعوی پڑی گردنا دیو تے موجود رائے گیا ہے اگر اللہ ہم پہلے دیو اور بڑھا کے وکھا دیو نہیں نہیں بڑھنی کسے کلوں نہیں بڑھنی اپنے آپ نو جہاں نمدہ اندر نہ بڑھائی رکھو میں جیڑا اعلان کر رہاں جیڑا پیغام دے رہاں جیڑا دعوات فتوات عصوات عروت عمدہ وکھا رہاں جیڑا قدوات آتا تے صفت کا مال و جمال وکھا رہاں میں جیڑا کوئی صورتے حضرتے جنورے نظر بڑھا رہاں جیڑا فکر تھے پسر وکھا رہاں میں جیڑا اجازتے قصر وکھا رہاں میں جیڑا حضرت مقام نظام بڑھا رہاں جیڑا میرا دعوی اہ تے جیڑا میرا فہوائے کلام ہیں جیڑا میرا کوچ پیغام رہے تے جیڑی میری دعویur تے سنت مقام ہیں اللہ بصیرہ تیرے اے کسے کھوٹ نال نہیں کسے خرابی نال نہیں امیہ پورے شرح صدر نال پورے سینے دے منور ہوگر دے نال پوری دنیا ٹیل نہ دیرے جائے جڑے سینے دے انگل جڑے دل دماغ دے انگل وہی والا نور موجود ہوئے اس دل پہ دماغ دے اتے کوئی شیطان غالب نہیں آسکتا مہارے تکبیر شان محمد الرسول اللہ شان رسالت سبحان اللہ اللہ فرماندہ ہے سمجھنا لے واسطے تا حق و لفظی کافی یہ سارے الزام دور ہو گئے بصیرت یہ سچ بصیرت ہے اس سچ رابطہ نور کھل کی خیال ہے انگیج کرو بہتو لگ دیا کہ موہ نال توسا کوئی نہیں بول رہا اللہ اکبر چلو خیر کیے فرمایا اصل کا لڑی کرنی استعاوی ہے انہاں رسلنا کشاگدن و مبشدن و نذیران لے تؤمنو باللہ و رسولہی و تعزروہو و توقروہو و تصدبہو بکرتا و عصیلا اللہ فرمان دے میں اپنا پیغمبر بھیجئے لے تؤمنو باللہ و رسولہی تاکہ اللہ تے بھی ایمان لیاو تے بھی رسول کے بھی بولو ایمان لیاوان دے بات و تو عزروہو میرے پاک پیغمبر دی نسرت بھی نال نال کرنی و تو وکروہو میرے پیغمبر دا عدب تے اترام تے توقیر بھی کرنی والزمیر دا مرجے بدلے آتے فرمایا واتو صدبہو ہو بکرتا و عصیلا والآخر دین در کھلا سوال بھی وہ توحید لکٹیا مگر اللہ فرمان دا ہے میں اے جڑا کجھ نازل کی تہتے میں بھیجیا اے دا مقصد صرف توحید نہیں کتنے مقصد لے تؤمنو باللہ و رسولہی و تو عزروہو و تو وکروہو و تو صدبہو بکرتا و عصیلا یہ سارے مقصد ترتیب نال پورے کرنی یہ دوچ عدب آیا کہ نہیں تو وکروہو یہ میں توحید فارض ہے انہیں عدب بھی بولو انہیں نیکنی ڈانی سبحار اللہ اکبر عدب پیوردہ سلوہ دیبیہ دے موقع دے اتھے ذرا کچھ دیر رانہ پہ آ ایک آیا آ مشرقین مکہ دا ایلچی گلنا باتاں کرنے واسطے تو بازے آتے انہوں انہیں اسا کے بھیرہ مارا رہا بھلا چوکھے ہٹ کے گیا اسا کے دل سنو مکہ آلے قریشیو تسان استنال لڑ کے جیت کوئی نہیں سکتے آپ نے علاقے چکے تسان عجرت مجمور کر دیتا ہے اخراج کر دیتا ہے لیکن تسان جیت سکڑا وہ تھوڑے جیت بھی پھرے سردارہ نہ جڑے انہوں نے کیوں اسا کے گال سنو گال سچی کرے تو انہوں سچی رپورٹ دیں دا پہا میں بڑے بڑے بادشاہ میں دے دربارہ چکے ہوں توجہ ہوئے میں بڑے بڑے اوبارہ وزارہ ملوک و سلاتین دے دربارہ میں چکے ہوں قدی کس سے نو میں آپ نے بادشاہ یا آپ نے آقا یا آپ نے وڈے رے دا اتنا عدب تے تعظیم کریں دے ہوئے ہیں نئی ڈٹھا ما یعظم اصحابو ہو جتنے عدے ساتھی او دا عدب کریں دے حتیٰ کہ اس دے مو مبارک دا لواب دہن یہ تا میں پہ آنا نا کیونکہ میں تا منن علاہ مسلم آنا میں انہوں تا انہیں معدبانہ الفاظ استعمال کرنے چاہے دے او تا ہا نہ مشرق او سو غور لفظہ نہ لگا لگی تھی او سو مصرناکہ پہ او دی تھوکوی میں پہ آنا لواب دہنوی اکھے او لواب دہنوی جیگہ لے سٹن لگ دینا میں انہوں قابے دے رابدی قسمیں او زمین تے نہیں ڈھاندہ کسے نہ کسے دی تلی تے ڈھاندہ او سا کہہ جیدے ایڈے وفادار جان اسار ہو منا وہ دکلو تو سنجیت سکڑا ایہن محمد دے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی خیر بارک ہوئی الگ بات ہے ادب دے اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں سامنے مسجد اندر داخل ہوئے نبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جیوے اللہ دے پاک پیغمبر جی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں انہیں آپ نے فرمایا اجلس بہیون ادب دے کنہ تے آواز بھئی او جی میں داخل ہوئے آئی انہیں بہے گیا جمیدہ ٹائمیں گرمی دے موسمیں تے وقت پتھر گرم او اتھائیں بہے گیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمدی وال کچھ دیر دے بات جڑوے لے نظر پئی ہے آپ نے انہوں بھلایا ہے جڑوے لے اندر آیا ہے آپ نے فرمایا ہے تو باہر کیوں بھائے گیا ہے اندر کیوں نہیں آیا جڑے اللہ دے پاک پیغمبر جی تو سنجھو فرمایا ہے بھائے والے وال میں جتے آندھا پہ آم میں نہ دھوپ ڈٹھیے نہ گرم پتھر ہوئے کے آئے جتے تو ساں آپ نے سونی زبان انور دے نال میں نو حکم دیتا ہے میں اتھائیں بہے گیا میں ایک قدم یا گائن نہیں اٹھایا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے بندے آیا میں کوئی تینوں آکھے آئی یہ تے اندر مسیح تے چیک بندہ اٹھیا کھڑائی میں انہوں آکھے آئی میں تینوں کوئی نہیں آکھے آیا اگو جواب دے بھڑوالا جواب دے لے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں انہوں تا پتہ کوئی نہیں جتو ساں آپ نے حکم دے دے ہو میں انہیں سمجھے آئی جو میں انہوں حکم دے رہے ہو اگر میں انہیں کیاستا کر رہا جو میں انہوں آئی ڈر نہیں کہہ اور نو آگر ہے کہ ہو دے ہا میں انہوں آئی ڈر کہ میں اسے کیاستے ترپا ہا وال میرا ایمان تے عمل تے سارے برباد و وجڑے آل کیونکہ اللہ نے آکھے آ رہے جیڑا میرے پاک پیغمبر دی دے عدوی یہ خلاف وردی کرے سی میں چپ کر کے ادھے سارے عمل برباد کر دے رہے ہیں لہٰذا میں تاں بہ گیا کیونکہ با میں مشکوک بھی گل ہوئے جیتے آگے آئے آڈر دوے دی کردن دوتے سچن دی بجائے بہترے بندہ خود عمل کر دل سمجھائی کی نہیں آئی فرمایا دل سمجھائی کی نہیں آئی ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتك فوق صوت نبی وَلَا تَدِعَرُونَهُ بِالْكَوْلِ كَجَارِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِنِ اَلْتَحْبَتَ عَمَعْلُكُمْ وَأَلْتُمْ لَا تَشْوَرُونَ اللہ فرماندھا ہے او ایمان والے او ایمان تلائے اندھائے اوہ ایمان نسام بھی رکھے آئے ایمان زائے نعو بندے آئے کیویں لا ترفعوا اصواتك فوق صوت نبی میرے پاک پیغمبر اکو صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑوے لے محفل انور دے اندر بیٹھے کرو اپنیاں آوازانوں متھا رکھیا کرو میرے پاک پیغمبر دی آواز مبارک نہ لو اچھا نہ کیتا کرو کول بووو تے متھا بولو یہ دور ہوو تے اچھا سڑ نہ مرو بلکے دوڑ کے آپ پہنچ گئے کرو جی میں ایک دوے نو سڑ مار کے روک لیندے ہو دورو انج میرے پاک پیغمبر نو سڑ نہیں مارنا اگر انہ کم آویچوں کوئی کم ہو گیا میں تاڑے چپ کر کے سارے عمل برباد کردے سا تے اور وی شرط نال پیاد سنا ایتا دو حکم نو سوے لے دے جڑوے لے میرے پاک پیغمبر پا نو نظر پیان دے ہوئے تے جڑے ملے اپنے حجرات آلیہ دن در تشریف فرماؤل تے نو کم میں تے بہرو آئے ہو خبردار خبردار ساڑ نہیں مارنا تے کمبے نہیں کھڑ کامنے چپ کر کے بہر آنا ہے اللہ فرماندہ ہے جڑے بندے بہرو آکے ساٹھ مریندے نے اچھے ساٹھ مریندے نے اچھے انانوں حالی میرے پاک پیغمبر دے ادب دا پتہ کوئی نہیں ان نویں نویں آئے نہیں تے ہان بھی دے آتی اوپئی لدے آئی اٹھانتے چڑھ کے آئے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرجئے لینا باہر آؤ اسا مسئلے کچھنے دیوات ہوئی یاٹ دے آتی اللہ حت بندہ ہے نا اندر بیٹھا ہے نا باہر آئے نے اکیڑا بتا اللہ دا میں ایک گل ہی نہیں رکھی مقصود حکم نہیں دیتا کہ جیڑل میرا پیغمبر مسروف ہوئے اسے لے ساٹھ نہ مارے نا لے اللہ ہی بیٹھے والا فارغ ہو گئے لیکن باروں آمن والے کسا چھوٹے بڑے لو بھاوے کوئی دے ہاتی ہے تے بھاوے کوئی شہری ہے کسے نو اجازت نہیں کہ باروں آن کے میرے پیغمبر دے آرام سکونچ خلل پا لے یہ ہے عدب اچھا اللہ صحیح ہے وقت کیے کرا مسئلہ جو پچھنا ہوئے کام جو ہوئے وقت کیے کرا اللہ اکبر قربان جائیے اللہ دا کیے کرا چک کر کے میرے پیغمبر دے دروازے تے کھڑا رہا حتیٰ تخرجہ الیہم لکانا خیر اللہ حتیٰ کہ میرا پیغمبر اپنی مرزین جڑلے دلہ کس بہر آوے لکانا خیر اللہ امتاں تاڑی خیر ہے یہ سج مرے سو تاڑی خیر ہے کیٹا عدب ہے کہ آپ نے کام واسطے ساڑ مارنا بڑی صاحب آپ لائی رکھو لالے اس نے چلو اتگا چلیئے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ ادب ملوم انیوں دا ہے کارکنان قضاء قدر انتدار چوندنے کیسوئلے اللہ دی طرف اشارہ ہوندہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر تذکرے اور شہرت دیا تمہ پائیے ایک موقع بنیا توجہ ہے موقع بنیا اللہ دے پاک پیغمبر وہ سلوہ دے بھی یہ دا موقع اسے مقام تھی اور بھی ہنٹ چلو پہلو وہ سون لے تقریبا چودہ سو بند نالن کتنے یعنی تقریبا ڈیٹھ ہزار نفری او نالن اگا مکہ والے انے اگا داخل نہیں ہون دیتا واللو تھے معایدہ ہوندہ رہے ہیں جنہیں ہونٹھونجوں اگلے سالوے آئے چہتا ہی نا ملوزہ کھولو کھلے آئے یہ دا چہتا ہے چلو خائر چلو سنیں آپ پڑے آئے نا بھائی اس موقع دی گل کافی لمبے دیارے آپنوں تھے رہنا پائے گیا نال صحابہ کرامی ایک صحابی آئے تیار کے عادے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم نامنا تے در کنار رہ گیا وزو کرنا تے در کنار رہ گیا پیون جو گا پانی بھی کوئی نہیں اس لے کوئی نلکے موٹ رہا یا کھو یا چشمیں ہوں دے ہیں آپ نے فرمایا پانی جو کوئی نہیں وال جرا جاؤنا ایک دو بندے آس پاس ویکھو کوئی چشمہ کوئی کواں لب جائے دو بندے گئے تے واپس گھل لے تے آن کے آنکھن لگے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم کوئن تا ملے آئے مدر کوئن سکھا ہوئے اے رب دی حکمت جیڑے کھو یا کھو اے دو بچوں پانی کٹھنا بند کر دے بھی او وال ایس تا ایس تا سکھن لگ وائن جے کٹھ دے رہو تے تلوں اللہ وی کٹھ دا رہے وائن تے جے تُسا لبنا بند کر دے ہو تے اللہ دے چنگا وال اینجے تو اینجے سائی سائی باہر نئی کٹھ دے والو سکھن لگ وائن اے اللہ دے پاک پیغمبر جی سکھا کواں ملے آئے تے نال سنے جو اے کورا بھی ہاں تاں تا مطرو کو لستے مال ہویا لوگ چھوڑ گئے کی دا ہی ہور وائن اے سا نووی تسے آئے کسی راہ لگ دے کے میاں اے تے کورا کھو آئی لوگ چھوڑ گئے تے سکھ گئے ہاں انہوں تال دے اندر کج کی چڑمی چڑگدلا مدلہ ضرور تھوڑا جیا پانی کھڑا ہویا ہے مگر ہوتا ایک چلو بھی نہیں ہوندہ اوکو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں نوو سکوئے تے لائے جاؤ جنوے لے آپ گئے تے آپو سکوئے دی منڈیر یعنی من دے او تے تشریف فرماوے تے فرمایا اللہ اندکو ممائن کئے کلو تھوڑا پاپاڑی ہوئے تے میرے ہاتھ دے او تے پاہ دے اوے ایک صحابی اموماً لکائی و دوندائی پانی جو اللہ دے پاک پیغمبر تہارت پانیاں لی زیادی پسند کر دے اوان بھئی متا لوڑ پاہ جو ساکے جی میرے کلوہے گلاس ڈیٹ جیتنا آپ نے فرمایا تھوڑا جیا میرے تلی دے اتے پا دے جنوے لے اس نے پایا ہے آپ نے اپنے موہ مو با رکھ دے اندر لائے لیا ہے والمجہ فی فی ہے والس پانی نوچکی طرح موہ مو با رکھ دے اندر پھر آیا ہے جویں خرکرا کریندہ ہے والمز مزہ فی بے رے والس پوہیں دے اندر کلی فرما دیتی ہے صحابی نیو کے نیو کے ویدہ پیج یار کوئی کترہ تلے پہنچیا بھی اے کے نہیں یڑوے لے ویدہ ہے جو کترے پہنچیاں کلی مبارک آلے اس ویلے آتا ہے میں اپنی اکھی نال ویکھے آئے تے کنہ نال سنے آئے پانی دے ابلن دا شور آیا ابلد آیا ابلد آیا تے ایٹا ککھا ابلد آیا جو میں اپنے کپڑے کونج کے پچھا مال پہ ہم جو کی دا ہی ہے سارے نوہ لوڑوں تا نہیں پاڑی مگر جڑے ویلے کنارے تے آیا ہے اللہ دے پانگ پیغمبر تھا ہی بیٹھے ہویا آپ نے فرمایا ہے دوڑن دی ضرورت نہیں ہے نوچک کے بے کھوئی سہی جو مٹھایاں کونہ ہے جڑے ویلے چکھنا لینے چکھے آئے ادھے ماہ جکنا حلوان غیرہو اللہ دے پانگ پیغمبر جیتے ایدہ مٹھے ایدہ نالدہ قدی چکھے آبین اللہ کین ادب کر ایدہ ہے موجزہ کمال ادب کی تھے پہاک اللہ اکبر اے ہاتھ تھے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عام ہاتھ مبارک نہیں اللہ پہا فرماندہ ان اللہزین یبایعون کا انما یبایعون اللہ اے میرے پاپ پہمبری جیڑے پندے تواڑے ہاتھ مبارک تے اتھ رکھ کے بید پہ کریں دے در حقیقت اے ہی تا تواڑہ ہاتھ مبارک مگر در حقیقت دی شان ان یہ جو گویا اللہ دے ہاتھ دے اتھ بید ہو رہی ید اللہ فوقائے دیہم تلوی اللہ دہاتھے تے اتھوی میراتھے تے جیڑا اتھلاتھے سارے نلو میرے تے جیڑا سب دو تلے اتھے اتھے سونے محمد دے اتھو میرا تلو تیرا اول اتھو میرا اول اتھو تیرے ساں بھائے کرام دے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اے اوہ ہاتھ تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندن ہکوری اور موقع بنیا پانی موقع آپ نے فرما کوئی تھوڑا جی علیوہ دے ہو جنہ جی یہ تصیحہ کھلایا ہو اوہ پانی اللہ آگیا جنہ ایک تھال لیا ہو بخاری نسائی موتا امام مالک حضرت انس فرماندن اوہ تے ابھی تستے تھال لیا جا گیا تھال جی لے لیا جا گیا ہو لوگ ود پہن پہی ہو پتہ نہیں کیے مسئلہ آپ نے اوہ تھوڑا جی پانی تھال چپلٹے آ جی لے پلٹے آتا فوازہ آیادہو فی تستے آپ نے ان کر کے ہاتھ مبارک اس تھال چرکے آ حضرت انس فرماندن یا ہاتھ رکیا رائیت الماء یا تفجر من بین اصابعی میں ویکھیا محمد دیا انگلہ دے خلالہ مبارکا چپانی دے فور پہنے کر دے آپ نے فرمایا توضعو من ان دے آخر قوم اتاول نہ کرو آخری بندے کلو بشک وضو کرنا تے مشکاں برڑیاں شروع کرو پانی تھوڑا ہوئے تے نیڑے لینو کی دا جب جب تو سطح کارلانو پتہ نہیں پیچھلے ہواستے بچے کے نہیں اللہ دے پیغمبر فرمایا اگلے تساں ارام نال کھلے رو تبدعو من ان دے آخر قوم دسیا اے اشار نال جب تک میں ہاتھ چاوڑا نہیں اللہ دی رحمت دے پر نالا کدی سکڑے جسنو بھی کمال ملے ہیں محمد دے عدب نال یہ اتنا لمبا موضوع ہے کہ پورا قرآن محمد دے عدب سکھیں دے انشاءاللہ وقت اگلے سال سے آخر دعوانا ان الحمدللہ ربی 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 اللہم صلی علی نبینا ونبی کا وحبیبنا وحبیب کا محمد اللہم صلی علی اسم محمد و جسم محمد و نظم عظم بزم رضم لحم محمد اللہم صلی علی اصل وصل فضل عدل نسل بازل جزل محمد اللہم صلی علی این زین قرب بود بہن محمد اللہم صلی علی صفر حضر نظر بسر فکر فخر فخر اجز محمد اللہم صلی علی صدق رزق عشق محمد اللہم صلی علی دعائے بقائے ادائے رضائے رضائے لکائے محمد حصب محمد و نصب محمد جذب محمد و قصب محمد یتم محمد و ختم محمد اللہم صلی علی اللہم صلی علی نبینا وحبیبنا وقریبنا ومبیننا ومعیننا محمد امیرنا محمد و بشیرنا محمد و نظیرنا محمد عذقانا محمد و عطقانا محمد و عصفانا محمد و عیلانا محمد و مولانا محمد و عجلانا و عصفانا محمد اللہم صلی اللہ محمد اللہم صلی اللہ عطف قطف وجہ رسگ لسان بیان اعلان محمد اللہم صلی اللہ محراج مزاج میکات میں یار میزان محمد اللہم صلی اللہ مکوال میں یار محمد اللہم صلی اللہ ترقی تسلی تدلی تجلی تجلی محمد اللہم صلی علیہ آج محمد و فوج محمد اللہم صلی علیہ صلات رقعات محمد اللہم صلی علیہ مقام نظام قیام محمد اللہم صلی علیہ رکو خشو محمد و نزو محمد اللہم صلی علیہ قومت قادت جلست وقوت سجدت محمد اللہم صلی علیہ صحاب اصحاب محمد اللہم صلی علیہ عزواج انغار اطوار اقرار محمد اللہم صلی علیہ نائمت فاطمت محمد اللہم صلی علیہ حبیبت عطیقت خدیجت محمد اللہم صلی علیہ رفیق محمد عطیق محمد اللہم صلی اللہ عبی بکرن صدیق محمد اللہم صلی اللہ عشاء فجر محمد سہر عصر محمد خنین بدر محمد و عمر محمد و عثمان عنوان اعلان محمد حبی محمد و عطیق محمد و غلی محمد و علی محمد اللہم صلی اللہ نظر نظارت محمد اللہم صلی اللہ تنویرات تصویرات تجربت محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد وطارق وسلم سم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ چھبیس فرغری بھگوانی شمالی میں حیلت کالی سوریمان صاحب علامہ سجادر عمان صاحب کا بیان ہوگا انیس مارچ حطالہ میں سارا دن عظیم الشام کانفرنس ہوگی جس میں قائد انقلاب قرآنی حضرت علامہ طیب تاہری صاحب سید شفاولہ شاہ صاحب بخاری علامہ عمان شریف خان صاحب قطعہ فرمائے